آدھر گلانی نے بھی تیرہ اداروں کی بات کی لیکن وہ مل نہیں رہے ہمیں یہ کہیں نہیں ہے کہ corruption انکریز کر گئی آپ پہ ورلڈ بینک ٹرسٹ کر رہا ہے کہ you are doing good تو یہ لو مزید پیش ہے transparency کہتی ہے کہ you are corrupt actually وہ کہتا ہے کہ جتنے بھی ادارے ہیں وہ مارسلز معاہدہ کریں اور ہمارے روز پہ عمل کرتے ہیں Transparency International کا کیا حق ہے کہ وہ ہمیں کو rules دے وہ صرف ہم سے information لے سکتے ہیں سر ڈنڈا ہے نا چند ادارے نواز شریف کے دور میں Transparency International کے ساتھ معاہدے میں تھے اب ان کی تعداد پانچ چھ درجن ہو چکی ہے سستہ آٹا وہاں پہ جا رہے ہیں مہنگ آٹا آپ کو باعث ہے this is a huge scam for that matter actually PTI نے ترجمان بہت زیادہ مقرر کر دی ہے جن کے پاس information ہے نہیں جو پڑتے نہیں ہیں کہ بھی report کو گہرائی سے دیکھیں کہ اس کے پینر سکیم Transparency International نے ایک نئی report کیا جاری کر دی کہ یہاں پہ تو ایک تیلکہ سا مچ گیا کہ ہمارے یہاں پہ corruption بڑھ گئی corruption کیسے بڑھ گئی بھائی جب development کے کام نہیں ہو رہے mega projects نہیں ہو رہے corruption کے خلاف crack down چل رہے نیب ہر روز لوگوں کو پکڑ ہے پھر corruption بڑھ گئی یہ کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی اس گتھی کو سل جانے کے لیے ہمارے ساتھ سوہی برگوب صاحب موجود ہیں because ہمارا خیال یہ ہے کہ کچھ کہیں دال میں کالہ ہیں کچھ چیزیں شاید اس طریقے سے نہیں بتائی جا رہی جس سے اوورال ایک conclusion جو نکالا گیا transparency international نے وہ کچھ اتنا ٹھیک نہیں لگ رہا سوہی بھائی thank you very much مجھے یہ بتائیں کہ جو انہوں نے کہا کہ تیرا ادارے ہیں جن سے انہوں نے report یہ کونسے ادارے ہیں کہ جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ پاکستان میں corruption کا index جو ہے وہ پچھلے سال سے بڑھ گیا corruption ہوتی کہیں نظر تو نہیں آئی دیکھیں جب transparency international نے report جاری کی تو میں نے سارا چیک کیا اس کو پورا پڑا سب سے پہلے تو چیزوں کو پڑھ لینا چاہیے جی جی کیونکہ ہمارے بہت سے جو بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے باتیں کرنی ہوتی تین تین گھنٹے وہ پڑھتے نہیں ہیں یعنی عادت ختم ہوگی ہے سار پڑھنے کے پڑھتے نہیں ہیں تو میں نے پوری report کو بڑا غور سے پڑھا یوں کر کے اس کے بعد جنا میں نے اس میں یہ تلاش کرنے کی کوشش کی کہ وہ کون سے تیرہ چودہ پندرہ ادارے ہیں جن کے بیس پہ یہ report بنائے گی ہے تو مجھے اس سے سمجھ نہیں آئے کہ یہ ادارے کون سے ہیں عادل گلانی نے بھی تیرہ اداروں کی بات کی لیکن وہ مل نہیں رہے ہمیں عادل گلانی صاحب کل ایک چینل پہ ایتشیف لائے تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ تیرہ بڑے authentic قسم کے دارے ہیں جنہوں نے یہ نہیں کہا کہ corruption بڑھ گئی ہے انہوں نے کہا کہ corruption کا index بڑھ گیا ہے ٹھیک ہے وہ بھی لفظوں کی مار دینے کے ظاہر ہے پاکستان میں رہتے ہیں سیاست تو آئی جاتی ہے سب کی ایسا تو نہیں اگر آپ یہ کہیں کہ کسی جگہ پہ corruption ہوئی اور وہ ایک عرب کی corruption ہے اور وہ ایک بندے نے کیا ہے تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دس بندوں نے دس لاکھ کی corruption کی ہے number of the people کچھ اس طرح کا نہیں سر نہیں دیکھیں انہوں نے کہا کہ ایشن ڈیولپمنٹ بینک ورلڈ بینک اور آئی ایم اف نے کہا corruption ہو گئی امریکہ کے صدر ٹرمپ نے آئی ایم اف کو کہا کہ پاکستان کو پیسے نہیں دینے یہ چائنہ کو لون ری پیمنٹ میں کر دیں گے جو ایک فضول قسم کے منصوبے تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے 44 سے 5-6 بلین ڈالر کا چائنیز کے ساتھ جو کانٹریکٹ ہوا اولین طور پر وہ سی پیک بقول ایک سوچ کے کہ وہ جالی تھا اور اس میں corruption ہوئی لیکن آئی ایم اف نے امریکی صدر ٹرمپ کو ignore کرتے ہوئے پاکستان کو 6 بلین ڈالر کا loan sanction کر دیا کیا مطلب تھا میں نے وہ report پڑی جس میں loan sanction ہوگا جو directors report ہوتی ہے وہ میں نے بڑے گھر گھر کے پڑی کہ اس میں کی corruption کا لفظ ہے تو مجھے نہیں نظر آیا کہ corruption بڑھے گی پاکستان میں پھر سر Asian Development Bank پاکستان کو 2020 سے 2022 تک کا جو اس نے 3 سالہ plan بنایا اس میں وہ 7.1 بلین ڈالر دے رہا ہے ٹھیک ہے اب اس میں کس چیز کے بھی پیسے ہیں اس میں پیسے چیز کے ہیں کہ آپ anti corruption establishment کو سٹرانگ کریں گے اور پلس federal level پہ پلس provincial level پہ اور یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں corruption ہو گیا اب ایک دلچسے بات اس report میں reference ہے 2010 کی report ہوں گا اور 2006 میں even EWILS نامی ایک شخص نے کوئی report بنائی تھی پاکستان پہ finances or corruption پہ اس کا reference ہے سار اس کا مطلب یہ data بہت پرانا ہے جس کی base پہ یہ conclude کی چیزیں عالمی دار ہے سار جب data compile کرتے ہیں اس میں وہ sun ضروری نہیں ہے کہ وہ والا لے رہے ہوں آپ IMF کی یا ورلڈ بینک کی جو social indicators ہوتے ہیں یا جو بھی indicators کی reportیں آتی ہیں اس میں بعض وقت 8-8 سال پرانا data ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ just a sample ہے ٹھیک ہے یہ ایک sample ہے کہ آپ اس کو sample کے طور پہ لیں کہ یہ position چل رہی ہے اس میں variation ہو سکتی ہے وہ آپ ڈال لیں ٹھیک ہے تو IMF کی سار یا ورلڈ بینک کی Asian development خاص طور پر اس نے یہ کہا کہ ہم 7.1 billion ڈالر دے رہے ہیں کیونکہ governance ٹھیک ہے اچھا اب سر کیا ہوتا ہے ورلڈ بینک نے پاکستان کو loan sanction کرنے ہیں 3.5 billion ڈالر کے وہ بھی project water sector میں اور energy sector میں finance بہت زیادہ کر رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ ان دو project میں جس میں maximum investment ہو رہی ہے کوئی corruption نہیں ہوئی ٹھیک ہے اچھا اب ہم آجاتے ہیں IMF کا ذکر تو ہو چکا اب آجاتے ہیں پاکستان کے mega project میں جس کا آپ نے ذکر کیا کہ وہ تو ہوئی نہیں کل ایک چینل پہ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں mega project تو بنا نہیں تو آپ بتا دو آپ نے کون سا mega project بنایا اب اس کو وہ خود جواب بھی ہے کہ جب mega project نہیں بنا تو corruption ہوا میں ہوگی ٹھیک ہے ہم اس کو سوال کو انہی کے سے دوبارہ پوچھتے کہ بھائی صاحب جب کوئی project میں پیسہ خرچی ہے پینسل اور copy pencil میں تو corruption اگر کوئی ایسی ہو تو وہ چھوٹی سی چیز ہے اس کو ایتاں بڑا نیام کر سکتا اب سر ہم آ جاتے ہیں کہ پاکستان سے اوپر کون سے ملک ہے نیچے کون سے ملک ہے جب ہم Transparency International کی report کو گھور گھور کے پڑتے ہیں کہ اس angle سے کہ دیکھیں انہوں نے کیا کمال کیا تو وہ بنگرہ دیش کو ہم سے بہت درجے اوپر لے گئے ہم سے بہت زیادہ corrupt ہے جو جس کے بارے میں allegations ہیں اور ابھی وہاں اور تھوڑا سا اس میں human rights اور governance کو بھی لیا ہے اس نے Transparency International نے اور پرسوں ہی وہ ICC International Criminal Court نے رونگیا کے مسئلے پر کہہ دیا ہے اس کو میام آر کو وہ بھی ہم سے اوپر ہے اچھا وہ اوپر ہے ہم سے یہ سارے ایک سار بات دلچسپ بات ایک عالمی ادارے نے یونائٹیڈ نیشن کے تابون سے ریپورٹ بنائی ease of doing business اس میں پاکستان 28 درجے اوپر چڑھا گیا 136 سے 108 پہ آگیا 28 درجے اوپر آنے کا مطلب یہ کہ doing business اس میں corruption eliminate ہوگی اور inefficiencies بھی eliminate ہوگئیں سب میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک آج کے دن میں یہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس دو parallel reports ہیں ایک فی ٹی ایف کا جو president ہے یا chairman ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان is doing better اور دوسری طرف transparency international یہ کہہ رہی ہے کہ you are not doing better آپ پہ world bank trust کھا رہا ہے کہ you are doing good تو یہ لوگ مزید پیشے transparency کہتی ہے کہ you are corrupt actually IMF اسی طرح کھا رہے آپ کی جو باقی indicators ہیں ادارے ہیں جو reports ہیں وہ آپ کی favor میں ہیں یہ سردی کچھ گپلا تو نہیں یہ جو سیمپل آپ لیتے ہیں it cannot be like this کہ across the country آپ نے یہ data کٹھا کیا یہ آپ کی سیمپل collection ہے کیا اس میں آپ کی مرضی کوئی آپ کچھ اس کے پیچھے maneuvering ہے سردی سمجھ نہیں آئی سارے باتوں کا سمجھ نہیں آئی دیکھیں Transparency International نے کوئی sampling نہیں کی وہ اس کا پاکستان میں کوئی system نہیں اپنا لگ سے Transparency International کر کیا رہا ہے وہ کہتا ہے کہ پاکستان کے تمام ادارے ہمارے ساتھ معایدہ کریں فیڈل گورنمنٹ کے maximum institutions میں پھر زور دیکھ کہوں گا فیڈل گورنمنٹ کے maximum institutions Transparency International کے معایدوں پہ implement کر رہے ہیں ان کے ساتھ معایدہ موجود ہے کہ یہ rules ہیں جن کو فالو کرتے ہوئے آپ نے business plan جتنے بھی project ان کو اکمل کرنا ہے گورنمنٹ ان rules پہ لے سکتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں جو ہمارے پاس پیسے ہیں ان کو کس طریقے سے خرچ کر رہے ہیں ہمارے جو لوگ ہیں گورننس ہماری کس طریقے سے they are just observer they are not to give us a policy actually sir ڈنڈا ہے ڈنڈا پیچھے ان کے پیچھے عالمی ادارے ہیں جو کہہ رہے ہیں تیرہ ادارے ہم نے پیسے بھی لینے لون بھی لینے پروڈ بھی کروانے یہ ٹھپا لگا دیں گے آرمی اداروں کا یہ ایک sho کسیل کی ارگنیزیشن وہ والا ہے جس نے انویسٹیگیشن بھی کرنی اور پرچا بھی دچ کرنا ایف 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 بھی تو یہی ہے وہ بھی یورپی یونین کا sho ہے اس کے پیچھے ڈونرز ایجنسی ہیں اب سر ہوا کیا ہوا یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی نا ایف 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 صرف منی لانڈرنگ پہ نہیں رہا ایف 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 چلا گیا پوری پاکستان کی یا کسی بھی ملک کی جو انٹرنل فائننسی پہ چلا گیا ہے اس میں گورننس بھی شامل کر دیا اس نے جب بھی تو ہمیں پرابلم پڑی ہی پرابلم نہیں ہے پاکستان میں کوئی ٹیرر اورگنیزیشن ہے انڈیا میں ہیں انڈیا ہون بھی کہ ہمارے پاس فلان میں کشمیر میں مان رہے نا کہ مارے پاس یہ بھی ہے اگر برے لوگوں سے کروارہ رہے ہیں تو وہ بھی ایک نیگیٹیو پوائنٹ ہے اگر آپ گورنمنٹ کے جو فنڈ ہیں جو انٹرنیشن ڈونر ارگنیزیشن کی ہیں وہ آپ اچھے پروجیک پر سلیکٹ رون پیپل اگر 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 ہم تو اس کرائیٹیری کو فولو کر رہے ہیں جو ٹرانسپیننس انٹرنیشن نے دیا ہے وہ کیسے کہہ رہا دیکھ نواز شریف کے دور میں چند ادارے معاہدے میں پھر کہوں گا چند ادارے نواز ساتھ ایک معاہدے میں ہیں جو ان روز کو سند گورنمنٹ سارا دن کل جتنی بھی خواتین مرد ان کو چینل نے بڑا اچھا راستہ دے دیا کہ چلو ابھی شروع ہو جاؤ انہوں نے ایک جملہ پکڑا ایک سو سترہ سو بیس اور تینتی سے بتیس انہوں نے یہی نہیں دیکھا کہ سند گورنمنٹ نے کوئی مردہ نہیں کیا صرف تین ادارے ہیں سند کے دو تین ادارے بلوجستان کے جو سند کے سند باقی کوئی نہیں یہ بڑا امپورٹن پوائنٹ آپ نے اس وقت ریز کی ہے جو کسی جگہ پر ڈسکس نہیں ہو رہا کہ اس کے پیچھے یہ گراؤنڈ ہے کہ نواز شیف کے دور میں یا 2018 کے اندر ہم دیکھیں تو جو گورنمنٹ کے ادارے ترانسپرینسی انٹرنیشن کے ساتھ معاہدے میں تھے انفرمیشن شیئر کرنے کے یا ان کی پالیشی کو امپلیمنٹ کرنے کے ان کا نمبر بہت کام تھا اب چونکہ آپ نے نمبر بڑھا دیا تو ان کی جو ساری کار کرگی پچھلی 8-10 سال کی تھی وہ بھی سامنے آگئی تو لگے ایسے جیسے کرپشن بڑھ گئی ہے ایک تو وولیوم ان کے پاس زیادہ آگیا اور پریویس وولیوم زیادہ آگیا پچھلے سالوں کی کار کرگی جو پہلے اسی طرح جیسے آپ نے اپنا ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ دس سال میں نہیں دیا اس سال میں اگر آپ نے دے دیا تو دس سال کی کار کرگی تو سامنے آگی نا آپ کی اب جیسے ہے نا کہ بہت آدمیداروں کے پاس جو ڈیٹا ہوتا وہ فریش نہیں ہوتا مثلا پاکستان کے اندر اس سال کے آڈٹ کی کوئی ریپورٹ منظر آم پہ نہیں آئی اچھا ابھی تک نہیں آئی یوشلی فیوری میں آتی ہیں جنوری فروری میں کمپائل ہونے شروع ہوتی پریس میں جاتی ہیں پھر فروری میں کچھ فروری میں آجاتی ہیں کچھ مارچ میں آجاتی ہیں اور یہ جون میں بجٹ کے ساتھ جو ہے جب جب گورنمنٹ کے جو اتنے بڑے ادارے ہیں جن کا کام ہے کہ چیزیں پولیکٹ کرنا اور پھر اس کو پرنٹ کرنا اس میں ابھی ایک مہینہ بیٹھے ہے تو ایسی ماما بنا بنا جائیں اب ان کا سار یہ ان سے پوچھا جائے کہ بھائی صاحب گلانی صاحب آپ نے کون سا ڈیٹا یوز کی ہے کون سی ریپورٹ میں سے کون سی لفظ لی ہیں دیکھ جب تک آپ پن پوائنٹ نہیں کریں گے اسی an ڈیوارلومنٹ بینک نے یہ بڑا جملہ مدد کی لاؤ میں تو یہ نہیں لاؤ میں تو آئین کی کون سی شک میں کہتا ہوں آئین نافذ کر دیا ہے کون سی شک نافذ کی یہ بتا دوں میں چل رہا ہے وہ شاید اگلے بجٹ میں آئے کہ آپ نے سستہ ایکسپورٹ کر دیا سبسیڈی بھی دی اور مہنگا امپورٹ کر لی اس پر بھی سبسیڈی دی یہ اگلے میں آ جائے گا دیکھیں دو دا ساتھ میں آٹیگا کرائیسز آیا تھا جب آٹا 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 ہوگئی ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے سستہ ایکسپورٹ کر دیا اور مہنگا امپورٹ کر لی یہ کون سی سائنس اکنامکس کی جو ہے تو گورنر صاحب نے ایسے تو اب یہ کہ یہ بھی حکومت ایسی ہی کرے گی اگر ایسا ہوا ہے تو اب یہ کہ سیاستدان تو حکومت میں پیس باری کے طرح سے بھی ہوں گے لیکن سر یہ آٹا اور چینی کا مسئلہ ہے جو آنے والا سال ہے سال اگر جو آپ نے کہا سستہ آٹا آپ افغانستان جانے دیتے ہیں آٹا سر وہ بھیرے تھوڑے ہیں جو آپ میں بریف کیس میں لے کے جانے ہیں یہ تو ٹرکوں کے ٹرک کے لائنیں لگی ہوتی ہیں جو آپ کے بارڈر سے کراس آپ کو نظر نہیں آتے جہاں پہ اتنی بڑی ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ آپ کو جاری سستہ آٹا وہاں پہ جا رہے مہنگا آٹا آپ بائیر سکیم فور سریع پوچھیں بات سریع گورنمنٹ ایک پرمیٹ دیتی ہے کہ آپ بکرے اگوان ایسان لے جائیں اب اس میں لکھو دو سو بگرے لے جائیں ٹھیک میں اس کی پائنسو فوٹو کپی رہتا ہوں دو سو ملٹی بلائی پائی فائی ونڈر ٹھیک اس میں دو صفرے بھی ڈال دیتا فوٹو گیا انہوں نے کہ پرمیٹ جاری ہوئے تھے انہوں نے اس میں دو منسٹر انڈوال ہوتی ہوتی اگری کلچر فوڈ منسٹر بھی ہوتی تو انہوں نے جب پرمیٹ جاری کی پرمیٹ تو سپوس کہ 50,000 آپ نے ایکسپورٹ کرنا ہے وہ 50,000 میں دو ففرے لگ گئے تو لیکن آپ کی پہلی بات ٹھیک ہے کہ پرمیٹ جو ایشو ہوئے اس پرمیٹ کی ایگزیکیوشن یہ کبھی دکھاتی نہیں ہوئی ہے وہ ہر ٹرک کے ساتھ پرمیٹ چال رہا ہوتا ہے اس دور میں کیا ہوا بلوچستان کے بورڈر سے چمن سے بے تہاشا آٹا سمگل ہوا اب جو وہ سے ٹرانسپورٹ کاؤس گئی پنجاب میں پیدا ہوا پنجاب سے بلوچستان کی ٹرانسپورٹ کاؤس لگی اس کے بعد کما چار لوگ نے لیا اب جو قدوس صاحب سپیکر بلوچستان اسمبلی کہہ رہے ہیں کہ ہم نور کنٹرل موو لانا چاہ رہے ہیں کیونکہ یہ گورنمنٹ کمپیٹنٹ نہیں ہے وہ بتائیں کہ کیا کمپیٹنسی نہیں یہ کمپیٹنس نہیں کہ آٹھے کو کنٹرول نہیں کر سکے سمگلنگ دو بورڈر سے ہوتی یا کپک سے بلوچستان سے ہوتی باکہ سندھ کوئی بورڈر نہیں لگا بڑے لگی مار دیں گو مار بھی رہے ہیں ہم بھی مار رہے ہیں ہم فوجی مار رہے ہیں وہ سیبلین کو چھئی کر رہے ہیں تو برابر تو مہت ہو جاتا گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیئے گورنمنٹ کا impression بہت بری طرح خراب ہوئے ہمپر ہوئے گورنمنٹ کے پاس سب ریسورس ہیں انفرمیشن ہیں ایکچول ڈیٹا ان کے پاس ہے دیکھیں گورنمنٹ کے پاس چینلز جو ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ چینلز نے جب سے بنے آئی انہوں نے پارٹیوں کے ہارنے میں اور جیتنے میں بڑا کلیدی رول پلے کیا کیوں مثلا پیپلز پارٹی کے دور میں چینلز کہہ رہے تھے تو ان کی سب سے بڑے جو اینکر تھیں وہ آسماء اور رنگ زیب تھی ان کو پتے کچھ نہیں پہلی دفعہ پولیڈکس میں آئی تھی اور ایمین بھی لیکٹ ہوگی تھی اب اس وقت سب سے بڑے جو انکر ہیں جو ان کے نمائنگی کرتے ہیں پی ٹی آئی کی وہ سارے نئے ہیں ان کے پاس اسٹری کوئی نہیں اسماء ڈار صاحب ہیں ہر چینل پہ آتے ہیں آنا بھی چاہیے لیکن دیکھیں کوئی آدمی نئی بات کتنی کر سکتا ہے نہیں کر سکتا آپ پاس انفرمیشن جب تک نہیں ان کے جو لوگ آتے ہیں وہ سارے گھاگ ہیں گھاٹ گھاٹ کا پانی پیک ہے تو وہ بڑے گھاگ ہو چکے ہیں مسددق حسین ہو گئے یا جن کو پانچ پیارے کہتے تھے ان کے لوگ بڑے ٹرین ہیں ان کے پاس دلائل بہت ہیں ان کے پاس دلائل نہیں کیونکہ یہ فریش ہیں ان کے پاس انفرمیشن بھی نہیں ہے اب دیکھیں جو انڈین کروڑ پیار لیکٹول اور بانڈ کی شکل میں گیا ہے جس کا یہ نہیں پتہ کہ کس نے دیا ہے سب امریکہ میں بھی تشیلی منسٹر سے استیفہ لے لیا آئس لینڈ کے پرائم منسٹر سے استیفہ لے لیا پاکستان کا پرائم منسٹر بچارہ کبھی ہسپتال جیل گھر میں ہے تو اس ملک کو کہہ رہے ہیں کہ تو بہت اچھا ملک ہے تو جس ملک کے رول ہی ایسے تھے جہاں پر بلیک منی اور فارن کرنسی ساری تھی اس کی اپنی انویسمنٹ ہی نہیں ہے اس کو کہہ رہے یہ بڑا اچھا ملک ہے فیننس کے ساب سے یہاں بڑی ٹرانس پرینس چل رہی ہے تو سارے ڈیٹے ویگ ہیں حکومت کے پاس میں بڑی معدد کے ساتھ کہوں گا کہ ایک کھوچل دماغ آٹھ بجے جو ایک چینل پہ بیٹھ ہونا ہے سب آٹھ بجے دوسرے پہ ہونا کیونکہ میں دیکھ رہا تو تین چینل پہ ترجمان بیٹھ ہوتا ہے تو اور کسی میں ٹائی لگی ہوتی کسی میں ٹائی نہیں ہوتی کسی شلوار کمیز ہوتی کسی کوٹ پینٹ ہوتا ہے تو ترجمان بہت زیادہ مقرر کر دیا جن کے پاس انفرمیشن ہے نہیں جو پڑھتے نہیں ہیں کہ اس کے پیلرز کیا ہیں ٹھیک ٹرانس پینٹ ریپورٹ کے پیلرز کیا ہیں تو کون سے پیلرز تھے جس کی بیس پیم اوپر چلے گئے اسی کو بٹھا لیتے بلکل بلکل تین کیو سو انٹرنیشن آگانائزیشن ہمیں فنڈز دے رہی ہیں اگر کرپشن ہے تو یہ سب بہت بڑے پلیر ہیں اپنا ہاتھ کھینچیں یہ کہاں سے انفرمیشن جنریٹ ہوئی جس پہ ٹرانس پینٹ انٹرنیشن پاکستان پہ ایک ایسا الزام لگا دیا جو نظر نہیں آتا ہمیں لگتا یہ ہے کہ شاید کرپشن پہ کریک ڈاؤن پہ ہم نے چیزیں بہت بہتر کی ہیں گورمنٹ کی یہاں پہ بہت بڑی نیگلیجنس ہے اور گورمنٹ کے ساتھ ٹرانسپرینسی نہیں شاید چینل بھی اسی طرح کھیل رہے ہیں جس طرح کہ ایک نقصان دینے والی بات ہوتی ہے گورمنٹ بھی آگے آئے اور بتائے کہ حقیقت کیا ہے thank you very much